یہ تھے جناب مولانا فیروز عباس صاحب مبارک پوری جو ولایت علی اور ہماری ذمہ داریاں کی حوالے سے پرجوش انداز میں تقریر فرما رہے تھے اب سمینار میں وہ دوسرا موڑا آ گیا ہے کہتے ہیں کہ کلام کے دو رخ ہوتے ہیں ایک جو ہے نصری دور ہوتا ہے اور ایک نظم کا دور ہوتا ہے میں قبل اس کے کسی شاعر کو آواز دوں مولا ایک کائنات سے منصوب کچھ کلمات ہیں جو منظوم کی شکل میں ہیں اسے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں دو شخصیتیں جو اس پروگرام سے ملاق ہو چکی ہیں جن کا انتظار تھا میری مراد آلی جناب مولانا صفدہ حسین صاحب اور آلی جناب مولانا زمیر الحسن صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج بے تشریف نہیں آئے ایک سلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں اور آلی جناب مولانا صفدہ حسین صاحب دونوں علماء سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں گے تو کم کم اسٹیج کا جو حق ہے علماء کے ساتھ بیٹھنے کا وہ کامل اور مکمل ہو جائے گا ایک سلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال فرمائیں مولا اے کائنات سے منصوب یہ جملہ ہے خدایہ میری عزت و شرف کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں میری عزت و شرف کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد تیرا بندہ ہو جاؤں وَكَفَابِ فَخْرًا أَنْ أَتَكُونَ لِرَبَّ اور میرے فخر و افتخار کے لئے یہی کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے دیکھیں کیا افتخار ہونا چاہیے اور کیا طرز زندگی ہونا چاہیے امام علیہ السلام کی چودہ سو سال شہادت کی یاد کی مناسبت سے جو سمیلار منعقد ہو رہا ہے امام کے اس جملے سے آئیں ہم زندگی کا سلیقہ سیکھیں پھر آخری جملہ جو فرماتے ہیں اِلَهِ أَنْتَكَمَا أُحِبْ خدایہ تُو ویسا ہے جیسا کی میں چاہتا ہوں فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبْ تُو مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے اس طرز زندگی کو اگر ہم آج کی گفتگو سے حاصل کر لیں گے تو یقیناً علوی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے گا میں انی کلمات کے ساتھ پہلے شاعر کو اس بز میں دعوت دے رہا اس سمینار میں دعوت دے رہا جناب اتش بنارسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پانچ شیر چونکہ وقت میں محدودیت ہے آپ اگر وقت کا خیال لکھیں گے تو آپ کے ذریعے سے آپ کے بعد کے لوگوں کو یہ موقع ملے گا جی وہ بھی کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھ سکیں خدا نخواستہ آپ کو روکنا مقصود نہیں ہے دوسروں کے وجود سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے ایک صلوہ پڑھ دیں محمد والے محمد پر انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیر پیش کر کے اٹھ جاؤں گا مطبع درود پڑھیں آپ حضرات مطلعہ حضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں جز مرتضی کسی کبھی یہ مرتبہ نہیں جز مرتضی کسی کبھی یہ مرتبہ نہیں باد رسول کوئی علی سے بڑا نہیں شیر ملاحظہ کریں در چھوڑ کر علی مرتضی کجو پھرتے ہے دربدر مشکل تو ان کے ساتھ ہے مشکل کشا نہیں مشکل مشکل تو ان کے ساتھ ہے مشکل کشا نہیں در چھوڑ کر علی کا جو پھرتے ہیں دربدر اور آخری مشکل تو ان کے ساتھ ہے مشکل کشا نہیں یہ آخری شہر بطور خاص ملاحظہ کریں بلدہ علی کے جیسا نہیں کائنات میں ساری خدائی رکھتے ہوئے بھی خدا نہیں ساری خدائی رکھتے ہوئے بھی خدا نہیں مد ہے علی میں شیر تو لکھے مگر اتش لکھنے کے باوجود بھی کچھ لکھ سکا نہیں